اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عذاب قبر حق ہے جس طرح مومنین سالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے احادیث شریف سے یہ باتیں ثابت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اعادک اللہ من عذاب القبر یعنی تجھے اللہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق ہاں قبر کا عذاب حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے یعنی کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح حدیث کے سات درجات پر سب سے بلند درجہ اس حدیث سے صحیح کا ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے اس لئے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی ہم حدیثوں کے درجات بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد متن حدیث نہیں بلکہ سند حدیث ہوتی ہے اس میں رابیوں پر ہم بحث کرتے ہیں تو اس کے رابی چونکہ سارے کے سارے درجہ صحیح پر ہیں اس لئے حدیث کا درجہ صحیح ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ مبارک ڈاڑھی تر ہو جاتی تھی سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور نینانویں یعنی نائنٹی نائن اجدہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ ہوگائے اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک ازدہ بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین گھاس کا ایک تنکہ بھی اگانے کے قابل نہ رہے آج کل کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین پھر زرخیسی کے قابل نہیں رہتی حضرت برا بن عاظیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتا نہیں تو آسمان سے منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کی نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوہ پہنا دو اور اس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں پھر اس کے عذاب دینے کے لئے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرہ ہوتا ہے اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورپو پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے ایک دفعہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور اس کی پھر روح لوٹا دی جاتی ہے اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو دعود نے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات سے عالم برزخ کا واسطہ پڑتا ہے اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مسئیبت زدوں کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو ایمان لیا اور نیک عمل کرنے لگے حالانکہ خدا کی ہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مان لیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں اسی کو ایمان فرمایا گیا بلا شبا جو لوگ اپنے رب سے بندے کے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجر ہے اگر دوزخ و جنت اور برزخ کی حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لے اور مومن ہو جائے بگر خدا کی ہاں آنکھوں سے دیکھی ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا بَأْسَنَا سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا سو جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت اور دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے بگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مسلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائی میری بربادی مجھے کہا لیے جا رہے ہو اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتلائیں بلکہ دکھائیں بھی چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہسنے بولنے اور صحابہ اکرام کے ساتھ اچھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا خضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی اس کو سن کے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے سو یہ متفق علی حدیث ہے حضرت زید بن ثابت عزی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ابنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکہ کے قریب تھا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں آپ نے اس سے دریاب فرمایا یہ کب مرے تھے اس نے کہا زمانہ شرک میں مرے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دوگے تو ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کی عذاب کا ایک حصہ سنا دے جائے جسے میں سن رہا ہوں اس حدیث کو عمام مسلم نے روایت کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں عذاب قبر حق ہے جس طرح مومنین سالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے احادیث شریف سے یہ باتیں ثابت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اعادک اللہ من عذاب القبر یعنی تجھے اللہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق ہاں قبر کا عذاب حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے یعنی کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح حدیث کے سات درجات پر سب سے بلند درجہ اس حدیث سے صحیح کا ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے اس لئے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی ہم حدیثوں کے درجات بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد متن حدیث نہیں بلکہ سند حدیث ہوتی ہے اس میں رابیوں پر ہم بحث کرتے ہیں تو اس کے رابی چونکہ سارے کے سارے درجہ صحیح پر ہیں اس لئے حدیث کا درجہ صحیح ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ مبارک ڈاڑھی تر ہو جاتی تھی سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے تو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے عذاب قبر کی کچھ تفصیلات تو ہم نے بیان کی ہیں اب کچھ اور تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے وَفَرْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے اور روزے اس کے داہنے طرف آ جاتے ہیں اور زکاة اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے اور نفل کام جو کیے تھے مثلا صدقہ اور نفل نماز اور لوگوں کے ساتھ جو خیر و بھلائی کی تھی وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے اگر اس کے سرحانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے جگہ نہ ملے گی پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر صدقہ اور احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتے ہیں ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی اس حدیث کو الترغیب میں روایت کیا ہے